آپ ایسے مت سوچیں بھلا اسی کیا ضرورت ہے آپ کے خلاف دل میں جلن پیدا کرنے کی آخر کار وہ خود آپ سے حیثیت میں آگیا ہے تم نہیں سمجھا گیا فرحان پلیز بھائی ہے وہ آپ کا اس کا تو پتہ نہیں پر آپ خامخہ اس کے لیے اپنے دل میں غوبار جمع کر رہے ہیں لیکن جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا نا مجھے اب تک یاد ہے وہ دی کا بھولوں گا نہیں میں اس کا مطلب تو یہ ہوں گا نا کہ آپ نے اسے زبان سے ماف کیا دل سے ماف نہیں کیا چلیں رشتہ میں لے آؤں گی لیکن آپ اپنے خود ہی کہا ہے تو پورے دو لاکھ روپے لوں گی مجھے منظور ہے میرا فرحان ہے نا وہ تجھے مو مانگی قیمت دے گا بلکہ تیری سوچ سے بھی زیادہ دے گا بس کمارے لڑکے کا رشتہ چاہیے اور جیسے میں نے تجھے بتایا کہ اچھا خاندان ہونا چاہیے میرے پاس اب یہ ایکاونڈ میں صرف چند ہزار روپے ہیں اگر کسی کو پتا چلا کہ میں زیرو چکا ہوں تو میرا بنایا ہوا سارا بھرم دھیر ہو جائے گا سب سے بڑی خوش خبری مل گئی ہے مجھے خوش خبری میں کچھ سمجھی نہیں امی ارے میں نے واسک کو منا لیا ہے کو امر کو تھلاک دینے کے لیے یار وہ جو فلیٹ میں نے تمہیں لے کر دیا تھا اس کے لیے میں نے بینک سے جو تمہیں وہ فلیٹ واپس چاہیے میں میں بہت بری طرح آنگ پاس کیا ہوں کامل اور ویسے بھی وہ فلیٹ ہمارے کسی کام نہیں آ رہا ابھی تو ہم اس کو بیچ کے وہ فلیٹ میں تمہیں اسی صورت دے سکتی ہوں واسے جب میں تم سے خود ڈیورس ہی ہوں جو کہ اب میں نہیں لوں گی کبھی نہیں لوں گی اور اگر یہ فیصلہ تمہار ہے تو میں تمہیں روکوں گی نہیں اور کیا ہو گیا کامل کیسی بات کر رہی ہو تم بات سکھ اگر تمہیں پیسوں کی زیادہ ہی ضرورت تھی نا تو تم مجھ سے مانگ لیتے نہ تمہیں پیسوں کی بھوکی ہوں نہ مجھے اس فلیٹ کی ضرورت ہے تمہاری نیجت اور تمہاری بات مجھ تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی وہ فلیٹ میں تمہیں کبھی نہیں دوں گی یار کامل اور جب تک ہماری ڈیورس نہیں ہو جاتی میں اسی گھر میں رہوں گی لیکن تمہارے ساتھ ایک روم میں نہیں رہوں گی اب تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم کسی روم میں شفٹ ہو رہے ہو یا میں موسیقی 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 جو پہندرے تم میرے خلاف استعمال کرتی آئی ہو نا کومل اس کی تو میں ماہر ہوں میں تو بس اس لیے تو اکا کھا گئی کہ مجھے لگتا تھا کہ واسک مجھے سمجھے گا بھولتی میری تم تو اس کو مجھ سے بہتر سمجھ گئی خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے حق میں میری کوئی دعا تو نہیں سنی لیکن میں جانتی تھی کہ جب ایک ماہ کے دل سے بددعا نکلے گی تو ضرور اثر کریں گی یہ زلزلہ اسی لمحے آیا تھا جب میں نے تمہارے لیے بددعا کی تھی واسک معاف تو تمہیں میں کر دوں گی لیکن تم نے میرے اور فرحان کے ساتھ چکیا ہے نا اس کا بدلہ لینے کے باہت کون کون ہے امی میں ہوں حدیکہ آجاو حدیکہ بیٹا امی کھانا رگ گیا آکر کھا لے آتی ہوں چلو تو امی کو بلانے گئی تھی نا ہاں امی آرہی ہیں اچھا پانی دینا مجھے ہلو جی ملک صاحب کیسے ہیں آپ آجی کام اسٹارٹ ہو گیا ہے مکمل وقت پہ آپ کو آپ کا کام ملے گا انشاءاللہ بے فکر رہے ہیں آپ خوش خبری واقعی جی ملک صاحب جی اور یہ تو بہت مناسب ہیں 75 لاکھ میں آفیس یہ دیل کروا دے میری پلیز جی جی احسان رہے گا آپ کا مجھ پہ تینکیو سومن تینکیو ملک صاحب بات ہوتی آپس خدا امی بہت بہت مبارک مجھے مارکیٹ کے سب سے بیزی پلازا اس کے فرسٹ فلور پہ آفیس ملا ہے اور آپ کو پتا ہے کتنے میں صرف پچھتر لاکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو میرے بیٹے بہت خوش ہو میں تمہارے لیے فرحان اللہ تعالیٰ تمہیں اس کام میں دل دگنی رات جگنی ترقی نصیب فرمائے میرا بچہ آمین اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک میرے دونوں بچے خود مختار اور خوشحال ہو گئے بس اللہ تعالیٰ ایک اور کرم کر دے کہ میری ہانیاں کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بھیج دے تو میں اس کو رخصت کر دوں اور بس پھر بس سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کم اللہ کو یاد آپ کی چائے آپ کی چائے ہاں رکھیں اب آپ چائے پھییں گے سارے دنوں ایسے مسئول فیادتے ہیں اور اب سارے رات مجھے ڈسٹرپ کریں گے بس فکر مت کرو تم چھ آٹھ دن میں آفیس کھل جائے گا پھر تم ڈسٹرپ نہیں ہوگی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کے چہرے پہ خوشی تو نظر آئی یہ سب امی کی مہروانی ہے ان کی محبت کا نتیجہ ہے سب تم نے دیکھا امی کتنی خوش تھی حدیقہ تمہارے صبر کب پھلے یہ سب امی اب تم سے پیار کرنے لگی ہے ان کا کتنا اچھا سلوک ہو گیا ہے تمہارے ساتھ ہے نا اب کیا ہوا کیا سوچ رہی ہو نہیں نہیں کچھ بھی نہیں واسک کے بارے میں سوچ رہی ہو نا جسے بلکل خوشی نہیں ہوئی میرے آفیس کا سن کر بھائی ہو تم نے دیکھا سب لوگ مجھے مبارک بات دے رہتے لیکن واسک اس کے چہرے پہ عجیب سی جلن تھی آپ ایسے مت سوچیں بھلا اسی کیا ضرورت ہے آپ کے خلاف دل میں جلن پیدا کرنے کی آخر کا ہے وہ خود آپ سے حیثیت میں آگیا ہے تم نہیں سمجھا گیا فرحان پلیز بھائی ہے وہ آپ کا اس کا تو پتہ نہیں پھر آپ خامخہ اس کے لئے اپنے دل میں خوبار جمع کر رہے ہیں لیکن جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا نا مجھے اب تک یاد ہے وہ دیکھا بھولوں گا نہیں میں اس کا مطلب تو یہ ہوں گا نا کہ آپ نے اسے زبان سے ماف کیا دل سے ماف نہیں کیا اب تمہارے جتنے اتنا اچھا بھی تو نہیں بن سکتا نا اچھا پلیز اب آپ ٹاپی کو چینج کریں اب اس میں ناراض ہونے والی کیا بات تھی کہاں جا رہی ہے گیٹ کیپر نے چھپٹی کیا نیچے دیکھنے چا رہی ہوں کہ گیٹ لوگ ہے یا نہیں آتیوں یہ سب کیا ہو رائے واسک حالات تو ایسے اوڈٹ پلٹ ہو کے رہ گئے ہیں جیسے نہیں اب تو مجھے اپنی پوزیشن کو سیکریٹ رکھنا ہی ہوگا اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میری جیب خالی ہو گئی تو تو فران میرے سر چڑھ کے ناجے گا انہیں BaşDBUR اب niin اب باب اب باب ہاں واسک بیٹھیں کچھ بات کرنی ہے یہ آپ نے جو اپنی امی کا مکان بیچا ہے یہ کتنے کا بیچا ہے نہیں امی کا مکان تو نہیں بیچا تو پھر یہ جو فران بھائی نے اپنا آفیس لیا ہے آپ کے ماموں کی پیسے سے لیا ہے امی کی ملکیت کا جو پلوٹ تھا امی نے وہ فرحان کو دیا تھا اور تمہیں پتہ ہے واسک وہ پورے ایک کروڑ کا بھی کھا ہے اسی سے تو فرحان نے اپنا آفیس لیا ہے واسک فرحان کو مبارک بات دے دیتے جا سکتے ہیں امی کا پلوٹ اور ایک کروڑ میں تم اپنے ہوش میں تو ہو نا گمل ہاں واسک میں ہوش میں نہیں ہوں تو پھر مجھے ہوش ٹھکانے لگانا آتے ہیں لگاؤ تم میرے ہوش ٹھکانے لگاؤگے لگاؤ میں بھی دیکھتی ہوں تم کیا کر سکتے ہو میرے ضبط کا امتحان مطلب گمل توڑو اپنا زب اٹھاؤ ہاتھ مجھ پہ واسک میں کہتی ہوں اٹھاؤ ہاتھ مجھ پہ تمہاری ماں کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی ارے میں نے واسک کو منا لیا ہے کومل کو تھلاک دینے کے لیے بڑی چال باس عورت ہے نا میں نے بھی اب تو دیکھ لینا ایک ہی جھٹکے میں سورے بدلے لینے کی تیاری کر لیں واسک کو کومل کے سوری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے بس اب وہ فلیٹ واپس لینے کی دیر ہے اور جب تک ہماری ڈیوارس نہیں ہو جاتی میں اسی گھر میں رہوں گی لیکن تمہارے ساتھ ایک روم میں نہیں رہوں گی اب تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم کیسی روم میں شیفٹ ہو رہے ہو یا میں کومل دروازہ کھولو دروازہ کھولو کسی دوسرے روم میں جاؤ واسک یہ تمہارا روم نہیں ہے وہ گاؤسک کیا ہو گیا کم آن یا دروازہ کھولو کومل یہ کیا بے وکوفی ہے دماغ خراب ہو گیا تمہارا تم سے بھی زیادہ موسیقی 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 کیوں سبہ سبہ میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا نہیں ہو سکتے ہو لیکن کوئی بات ہوئی ہے مجھے بتاؤ کیا کومل سے جھگڑا ہوا ہے کوئی آپ نے اپنا پلوٹ فران کو دے دیا ہمیں ہاں تو اسے ضرورت تھی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا بھائی صاحب روزگار ہو گیا ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ہی کے پلوٹ بیج کر اس کی رکم ہم تینوں بہن بھائیوں میں تقسیم کرنی چاہیے تھیں کیوں کیس لیے کیس لیے کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں کیا میرا حق نہیں ہے بیٹے ہو اور حق بھی ہے تمہارا لیکن وہ پلوٹ تمہارے باپ کی وراست سے نہیں تھا باسے میں مالک تھی اس کی اب فرحان کو ضرورت تھی تو میں نے اسے دے دیا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا تم تو صاحب حیثیت ہو تمہارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو اچھا بہت موسیقی 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 آپ نے واسک کو دیکھا کہیں ہوں دیکھا بابی واسک کو نہیں تو یہ یہ سبح سبح کون آگیا شازیہ ہوگی میں دیکھتی ہوں پر شازیہ کو تو واسک میں دماغ خراب ہو گیا اس کا میں نے واپس بلائیا اس کو کام پر اسلام علیکم یہ تم کہاں سے ٹھبک پڑی دو دن کی چھٹیوں کے بعد وہ چھوٹے صاحب نے مجھے کام سے نکال دیا تھا تو پھر آپ کیوں ہیں یہ میں نے بلائیا حدیقہ بابی اور ہانیہ اس گھر کے سارے کام کریں گی یہ ہی کہہ کر نکالا تھا نا تم نے اسے موسیقی وہ کیا ملازم ہے اس گھر کی موسیقی شازیہ موسیقی تم کچھن میں جاؤ اور ناشتہ دیار کرو جی موسیقی اب تو بتاتو کس بات پہ کومل سے چھگڑے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی ہزیفہ کل رات سے فون کر رہا ہوں میں سائلنٹ کر کے سوتے ہو کیا ارے ہانا ضروری کام تھا بھائی وہ پرنٹر نے سٹریمر سیار کر دیا ہے ہاں اس کے گودام سے اٹھانے اور آٹھ بجے سے پہلے پہلے میری بات اور سے سن آٹھ بجے سے پہلے پہلے وہ پرنٹ ہونے سائیڈ پہ لگنے چاہیے ہاں میں سائیڈ پہ پہنچ رہا ہوں اور تم لوگ بھی جلدی کر رہا ہوں اوکی بائی بائی فران بھائی آپ پرنٹنگ کر رہے ہیں ہاں آپ کا کام تو ڈیزائن گیا تھا تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میں کوئی خلط کام کر رہا ہوں موسیقی موسیقی